کیکٹ کے اروج پر اپنے چہرے پر داڑی سجا دی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نامورف کیکٹر جنہوں نے اپنی باقی زندگی اللہ کے راہ میں وقف کر دی کیکٹ دنیا کے اہم کھیلوں میں سے ایک ہے گو کے بیس کے قریب ہی ٹیمیں عالمی سطح پر اس کھیل سے وابستہ ہیں لیکن اس کھیل سے منسلک کھلاڑیوں کو پوری دنیا میں عزت اور قدر کے نکاح سے دیکھا جاتا ہے اہم بات تو یہ ہے کہ شہرت ملنے کے بعد جہاں کچھ کھلاڑی شو بیس کی رنگینیوں کی طرف چلے جاتے ہیں وہیں کچھ کھلاڑی دین کی تبلیغ کے لیے اپنی شہرت کا استعمال کرتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں ہاشی معاملہ چلوبی افریقہ کے سٹار کریٹر ہاشی معاملہ کا شمار دور جدید کے بہترین بلے بازوں میں ہوتا ہے خاص کر ایک روزہ بین الاقوامی مقابلوں میں ہاشی معاملہ نے اپنی بلے بازی سے شاندار ایک اور بنائے ہیں ہاشی معاملہ اپنے کیریر کے دوران دین کی تبلیغ بھی کرتے ہوئے اور زبان کے ساتھ اپنے عمل سے بھی دوسروں کو دین کی طرف مائل کیا عمران طاہر پاکستانی نجات جنوبی افریقی کرکٹر عمران طاہر کا شمار دنیا کے بہترین گیند واضح میں ہوتا ہے شورت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد عمران طاہر نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چہرے پر داڑی رکھے اور دین کی تبلیغ میں حصہ لیا وین پرنیل جنوبی افریقہ کے فاس بولر وین نے دو ہزار گیارہ میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے ولید بن پرنیل رکھ لیا ولید رنگ کی اہلیہ آئیشہ بیکر کو اللہ تعالیٰ نے دو ہزار اٹھارہ میں بیٹے اور دو ہزار اکیس میں بیٹی کی خوشی عطا کی وین بھی داڑھی اور اپنے عمال سے دوسروں کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں عادل رشید برطانیہ میں مقیم پاکستانی خاندان میں پیدا ہونے والے عادل رشید نے انگلیش کرکٹ ٹیم میں اپنی بہترین گیند واضح کی وجہ سے جگہ بنائی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر دین کی تبلیغ کے لیے داڑھی رکھ کر دوسروں کو بھی دین کی طرف راگب گیا موئین علی انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم کے مستضت آل راؤنڈر موئین علی اس وقت اپنی بیٹنگ اور بالنگ کی وجہ سے انگلیش ٹیم کے اہم کھلاری بن چکے لیکن انگلیستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے موئین علی اسلام کے بہت قریب ہیں اور داڑھی اور تبلیغ کی وجہ سے انہیں ایک اچھا اور باعمل مسلمان مانا جاتا ہے عرفان اور یوسف پتھان بھارتکے کے ٹیم میں پتھان بھائیوں کی جوڑی کو بہت زیادہ شورت ملی عرفان پتھان اپنے شاندار گیند بازی اور یوسف بلند و بانگ چھکوں کی وجہ سے مشہور رہے تاہم دڑانے کھیل اور بعد میں بھی دونوں بھائی دین کی تبلیغ میں مصروف رہے اور آج بھی دونوں اسلام کی ترویج کرنے کے لیے کوشہ ہیں محمد یوسف بہت سالوں تک تبلیغی اجتماعات میں مسلسل شرکت کرنے کے بعد دوہزار پانچ میں محمد یوسف نے اسلام قبول کر لیا ان کے مبلدین میں یوسف کے سابقا کرکٹ کھلاڑی ساتھی سعید انور اور ان کے بھائی بھی شامل تھے اسلام قبول کرنے کے بعد محمد یوسف دین کی تبلیغ میں مصروف ہیں انزوام الحق ٹیسٹ کرکٹ میں جعوید میاداد کے بعد پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے رنز بنانے والے کھلاڑی اور ایک روزہ کرکٹ میں پاکستان کے طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے انزوام الحق نے کیریئر کے اختتامی دور میں داڑی رکھی اور دین کے طرف مائل ہوئے اور ایٹائیمنٹ کے بعد دین کی ترویج میں مصروف ہیں سکلین مشتاک کرکٹ کی تاریخ میں سب سے بہترین سپن گین بازوں کی فیرست میں شامل سکلین مشتاک آف سپن گین بازی میں لیک بریک اور دوسرا کے معجت مانے جاتے ہیں ایک روزہ کرکٹ میں سب سے تیز دو سو اور دھائی سو وکٹ لینے والے کھلاڑی ہیں سکلین مشتاک جو شرائی داری رکھ کر دین کی تبریغ میں مصروف ہیں سعید انور پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے سب سے بہترین اوپنر سعید انور کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبریغ کی وجہ مانا جاتا ہے سعید انور دین کی طرف مائل تو پہلے بھی تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ بیٹی کے انتقال کے بعد سعید انور نے دین میں پناہ لی اور ساتھی کھلاڑیوں کو بھی دین کی طرف مائل کیا اور آج پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں کئی کھلاڑی دین کی تبریغ اور ترویج میں مصروف ہیں اسمان شنواری گو کے یہ ویڈیو دس کرکٹرز کے لیے تھی لیکن اس فیرس میں اسمان شنواری کو شامل کیے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارس بولر اسمان شنواری گزشتہ کافی عرصہ سے میدان سے غائب دے اور اب اچانک ایک نئے روپ میں سامنے آئے کیونکہ کھیر کے مدان میں سب کی توجہ سمیٹنے والا یہ کھلاڑی اب اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے چہرے پر داڑی اور سر پر ٹوپی پہنے اسمان شنواری اب مذہب کے کافی قریب ہو چکے حالی میں اسمان شنواری کا انٹرویو سوشل میڈیا سارفین کی دلچسپی خوب سمیٹ رہا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ عزت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آ جاتی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں